الحمدللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کیف تکفرون باللہ وكنتم انواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر من عمل صالحا من ذکر او انثا فلا نحی جنہو حیاتا طیبا صدق اللہ مولانا العظیم وبلاغنا رسوله النبیج الامین الكریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبیش جا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وعصابہ بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وعصابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وعصابہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وعصابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وعصابہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَدُّ جَعَبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِیرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمْرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ورادران اسلام اللہ رب العزت نے بڑی مہربانی فرمائی بڑی کرمنوازی فرمائی کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا میں نے کلامِ مقدسہ کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں پاک پروردگار نے ایک عبدی حقیقت کو ارشاد فرمایا بیان فرمایا کہ جس کو اگر تاثب کی آنکھوں سے زید کی ہٹ درمی کی فرقہ ورانہ ہٹ درمی کی اور تاثب کی پٹی اتار کر اگر اس کو پڑا جائے تو ہمارے لئے روشنی ہی روشنی ہے اور ہمارے لئے پھر خوشیوں کا سامان بھی ہے تو برادران اسلام میرا رب العالمین نیک لوگوں کا بڑا قدردان ہے اچھے کام کرنے والوں کا نیک عمل کرنے والوں کا صالحین کا بہت ہی قدردان ہے اللہ رب العزت نمازیوں کی تحجد گزاروں کی اللہ اللہ کرنے والوں کی حرام سے بچنے والوں کی بے حد قدر فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کر نیک لوگوں کی کا قدر کرنے والی اور کوئی ہستی نہیں ہے تو برادران اسلام جب وہ اتنی ہی قدر کرنے والا ہے اور ایک شخص اگر اللہ رب العزت کی محبت میں اللہ رب العزت کی بندگی میں حرام کو حرام اور حلال کو حلال خیال کرتا ہے اور وہ اس چیز کی تمیز رکھتا ہے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اور رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو کوئی اٹھ کر اللہ اللہ جب کرتا ہے جب سب لوگوں نے کاروبار میں اللہ رب العزت کی یاد کو بلا دیا ہوتا ہے تو اس وقت میں بھی کوئی نکل کر ساری مسروفیات چھوڑ کر اللہ کی وارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوتا ہے تو برادران اسلام پھر اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس کو دنیا میں کوئی خوشخبری سنائی ہو یا پھر وہ قیامت والے دن اللہ پاک فرماتے ہیں تو آئے گا تو تیرے ساتھ میں مہربانیاں کروں گا نہیں ایک درمیان میں بھی مرحلہ ہے جس کو قبر کہا جاتا ہے کیا نیک لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی مہربانی اتنی ہے کہ جب اس کو قبر میں چھوڑ آیا جائے تو قبر اس کو پیس کے کچور کے اس کا کچومبر نکال کے رکھ دے اور قبر اس کو ختم کر دے قبر میں اس کی کوئی کہانی ہی نہ ہو کیا نیک لوگوں نے جو اللہ کی بندگی کی ہے جن پر اللہ راضی ہو چکا ہے جن کے لئے اللہ نے اپنی رضا کا سیٹیفکیٹ لکھ دیا ہے جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے کیا ان کی قبر کی کہانی صرف اتنی ہے کہ ان کو جب قبر میں چھوڑ آیا جائے تو وہ ان کی زندہ ان کی کہانی ختم ہو جاتی ہے اور بس پھر وہ مٹی کا ایک ڈیر بن جاتا ہے اور اس کی کوئی کہانی ہی نہیں ہے وہاں جانا بھی غلط ہو وہاں کھڑے ہونا بھی غلط ہو اور اس کے اندر قبر کے کچھ بھی نہ ہو برادر نے اسلام یہ اللہ رب العزت ان معاملات کو اپنی ذات کے لئے اللہ پاک نے پسند نہیں رکھا بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اے میری بارگاہ میں جھکنے والے اے میری خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری ہی بارگاہ میں سربسجود ہونے والے میری خاطر سب غلط کاموں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف راغب ہونے والے تجھے دنیا میں بھی میں عزت دوں گا اور قبر میں آ وہاں تو تیرے لئے میں نے بہترین راحتیں تیار فرما رکھی اور جب تو حشر میں آئے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو میرے لئے اٹھ اٹھ کے رات کو اللہ میرا ذکر کیا کرتا تھا میں اس کی خاطر کتنا مہربان ہوں اس پر میری مہربانیوں کی کتنی مہربانیوں کے سائے اس پر ہوتے ہیں تو میرا محبوب قیامت والے دن اس عبادت گزار شخص کو اللہ اللہ کرنے والے کو تحجد گزار کو درود و سلام پیش کرنے والوں کو میرا محبوب اپنی کس قدر قربتیں عطا فرماتا ہے تو برادر نے اسلام وہ تو قیامت کا مرحلہ ہے بہرحال ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس کا زیادہ تر حصہ قیامت اور دنیا کے درمیانی جو معاملہ ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں جس کو قبر کا ایک عالم کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہے تو میں پہلے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کیے دیتا ہوں تاکہ آگے ہماری بات جو ہے وہ صحیح ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں میں نے جو پہلے عرض کیا وہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ اللہ تعالی بے قدرہ نہیں ہے سمجھ آگی نہیں کہ میں دہراد ہوں اللہ تعالی بے قدرہ نہیں نہیں اللہ تعالی بہت بڑا قدردان ہے اللہ سے بڑھ کر قدر کرنے والا کوئی نہیں میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ آگے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمیں سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے کہ اللہ تعالی کتنا کو قدردان ہے ایک حدیث پاک ہے حضور نبی رحمت علیہ السلام کی کہ ایک بندہ جب اس کی نیکیاں قیامت والے دن اس کو دی جائیں گی تو ایک نیکی اس بندے کو جب وہ جنت میں جانے لگے گا تو ایک نیکی اس کو اللہ پاک فرمائیں گے یہ میری نیکی لکھی ہوئی نہیں تھی میرے دفتر میں اگر لکھی ہوتی تو مجھے مل جاتی تو میرا رب فرمائے گا ایک رات تو سویا ہوا تھا تو نے کروٹ بدلنا چاہی تیرے دل میں آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے لوں پھر نیند کا تجھ پہ غلبہ ہوا تو پھر ویسے ہی سو گیا تیرے دل میں تو آیا تھا نا میں اس کا نام لے لوں تیرے دل میں تو آیا تھا جو اتنا قدردان ہے دل میں آیا تھا کہا نہیں تھا ذکر کیا نہیں تھا یاد کیا نہیں تھا صرف دل میں آیا تھا اس کے کہ میں اللہ کا ذکر کر لوں اللہ پاک فرمائیں گے یہ لئے اتنی بڑی نیکی لے جا اور جنت میں تیرے درجات بلند کر دئیے گئے تو اس لئے برادر نے اسلام جو اتنا قدردان رب ہو تو وہ قبر میں بندے کی کہانی ختم کر دے گا اس کے لئے کوئی کچھ بھی نہیں ہے قبر کی کہانی ختم ہے کہ وہ مٹی کا ڈیر بن گیا ہے وہاں اللہ تعالی کی کوئی رحمت ہے ہی نہیں وہاں وہ محول اجڑ چکا ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے وہاں جانا بھی حرام بن جائے اور کھڑے ہونا بھی شرک بن جائے دعا مانگنا بھی دین کے خلاف ہو جائے برادر نے اسلام آئیے ذرا دیکھیں تو سئی اسلام اور میرے رب کا قرآن اور میرے محبوب کا فرمان اس کے بارے میں افسوس ہمیں سمجھانا کسی اور کو بھی پڑ گیا جنہوں نے کلمہ بھی پڑ رکھا اور اس موضوع پہ باس بھی کرتے ہیں حالانکہ بعد کافروں کے ساتھ تھی گلے میں اپنے ڈال دی کسی نے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ تم کس طرح اللہ کی قدرتوں کا انکار کروگے کیسے کروگے انکار اللہ کی قدرتوں کا تم کہتے ہونا کہ اللہ تعالی ہمیں کیسے زندہ کرے گا رب ہمیں یہ کیسے کرے گا قیامت کیسے آئے گی لوگ کیسے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے ہم نہیں مانتے اللہ پاک فرماتے ہیں کیفہ تک فورونا باللہ تم اللہ کی قدرتوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو وَكُنْ تُمْ أَمْوَاتًا اس حال میں کہ پہلے تم مردہ تھے یعنی کہ تمہارا کوئی نام نشان نہیں تھا تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے یہ اس وقت کی بات ہے فرمایا تم تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی تمہارا نام نہیں تھا تمہارا ذکر نہیں تھا اس وقت کی بات ہے پھر فَأَحْيَاكُمْ پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی اللہ نے تمہیں کیا عطا فرمائی یہ ذرہ سمجھنے والی بات ہے اب مفسرین سے پوچھا علماء سے پوچھا محدثین سے پوچھا کہ یہ جو انسان کو پہلی مرتبہ زندگی ملی ہے یہ کہاں ملی تھی تو اللہ پاک نے محدثین کے ذریعے سے مفسرین کے ذریعے سے میرے محبوب کا فرمان ہم تک یہ پہنچایا کہ جو انسان کو پہلی زندگی ملی وہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار ماہ دس دن کا ہو جاتا ہے اللہ پاک اس میں روح پھونک دیتے ہیں اس کو وہ زندگی نصیب ہو جاتی ہے اب وہ چار یا پانچ ماہ تک اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے ایسے ہی نہیں ہم بھی اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ رہے ہیں تو ادھر آئے ہیں تو برادر نے اسلام ماں کے پیٹ کی زندگی ہے یہ چار سے پانچ ماہ کا دورانیا ہے انسان ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے آگے جانے سے پہلے ہم تھوڑی سی یہاں پر رکھ کر ایک بات پہ غور کرنا چاہیں گے کہ اللہ رب العزت اس چیز پہ بھی قادر تھا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا تب اس کو زندگی دیتا یہ بھی رب کر سکتا ہے اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا ایسا کیوں نہیں کیا مولا دریم تُو نے کہ جب بچہ آ جاتا تو پھر زندگی دیتا تُو نے تُو عطا کرتا مرادر نے اسلام اب یہاں پر میرے محبوب کے فرمان عظمتوں کو بھی تو چار چاند لگانے ہیں نا میرے رب نے میرے محبوب دو عالم عورتوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے بی بیو جب بچہ چار ماہ اور دس دن کا ہو جائے تو اچھی باتیں کیا کرو اور اچھی باتیں سنا کرو تمہارے پیٹ میں جب حمل کی مدت چار ماہ دس دن ہو جائے تو اچھی باتیں کیا کرو اچھی باتیں سنا کرو یا رسول اللہ وہ کیوں فرمایا تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ ان باتوں کا اثر لیتا ہے جو تم کرتی اور سنتی ہو جن مجلسوں میں جن نشستوں میں تم بیٹھتی ہو تمہارے پیٹ میں اس بچے پر اس کا اثر ہوتا ہے اگر اچھی باتیں کرو گی تو پیدا ہونے والا بچہ اچھی طبیعت لے کے پیدا ہوگا اگر اچھی نشستوں میں بیٹھو گی تو پیدا ہونے والا بچہ اچھی طبیعت لے کے پیدا ہوگا اگر اچھے لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہوگا تو اس بچے پر وہی اثر ہوگا اور اگر تم اس مدت میں انڈیا کے ڈرامے فلمیں اور دیگر غلط قسم کی نشستوں میں بیٹھو گی تو پیدا ہونے والا بچہ وہی طبیعت لے کے پیدا ہوگا برادر نے اسلام یہ تو میرے محبوب نے اس وقت فرمایا تھا نا اور ابھی تو یہ وقت نہیں آیا تھا میرے غوث آزم نے آتے ہی جب پندرہ سپارے زبانی سنا دیئے تھے تو انہوں نے بھی بتا دیا تھا میرا محبوب سچ ہی فرماتا ہے ابھی بچے ہیں کاری صاحب کے پاس پڑھنے گئے تو پندرہ سپارے سنا ڈالے بیٹا ابھی تو تو پہلے دن درس میں آیا یہ پندرہ فرمایا اپنی ماں کے پیٹ میں وہ پڑھتی رہتی تھی میں حفظ کرتا رہتا تھا تو برادر نے اسلام پتا چلا کہ یہ جو پیٹ میں زندگی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے محبوب نے ہمیں فرمانا تھا اور آج سائنس اس بات کا جو ہے اس نے ہمیں بتایا آج کی سائنس نے انہوں نے ریکارڈن کر کے دیکھا الٹرا سونک لہروں کے ذریعے سے انہوں نے یہ پتا لگا کے دیکھا ہے کہ اگر میوزک لگایا گیا ہے نا کسی ماں کو کمرے میں رکھ کے تو جتنا جتنا میوزک تیز ہو جا ہے بچے کی حرکت بھی پیٹ میں اتنی اتنی تیز ہوتی ہے اور جتنا جتنا وہ کم ہوتا ہے وہ حرکت بھی کم ہوتی جاتی ہے انہوں نے بھی کہا مسلمانوں کا رسول ساچی ہی کہتا ہے ہم نے کہا تمہیں تجربہ کرنے کی ضرورت ہوئی میرے محبوب کی بات کو پرکھنے کے لیے ہم کو اپنے محبوب کے مو مبارک سے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات پر اتنا ہی یقین ہے جتنا ہمیں رب کے ایک ہونے پر یقین ہے کہ انہوں نے فرما دیا تھا ہم نے مان لیا کہ ایسا ہی ہے تو بہرحال برادر نے اسلام ایک تو یہ تھا کہ لوگوں کو بتانا تھا کہ لوگوں یہ اندر کی باتیں ہیں میرا محبوب بتا اس وقت رہا ہے تمہیں سمجھ اس وقت تمہیں آ رہی یہ بھی بات سمجھانی تھی اور دوسری بات اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا حدیث پاک ہے کہ ماں کا پیٹ بھی قبر کی طرح ہے ماں کا پیٹ بھی کس کی طرح ہے بھئی اس کو کوئی کھڑکی ہے کوئی دروازہ ہے کوئی رستہ ہے کوئی روشنی ہے کوئی روشندان ہے یا کوئی ڈریکٹلی کوئی آکسیجن کا کوئی سسٹم ہے یا کوئی کھانا پانی والا معاملہ ہے یا کوئی روشنی ہے ککھ بھی نہیں ہے اندیرہ ہے یہاں پر بھی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں بند کمرہ ہے کوئی ہوا کا وہاں پر گزر نہیں ہے اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قبر پر بیس کرنے سے پہلے ذرا اپنی تخلیق پر توجہ کر تجھے پتا چلے گا کہ جو رب ماں کے بند پیٹ میں جہاں کوئی روشنی نہیں ہے جہاں کوئی تاریکی نہیں ہے جہاں کوئی آکسیجن کا ڈریکٹلی کوئی انتظام نہیں ہے فرمایا جہاں خوراک کا کوئی ڈریکٹلی انتظام نہیں ہے جو رب تمہیں وہاں زندہ رکھ سکتا ہے وہ رب تمہیں قبر میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے اس لیے فرمایا کہ میں نے تمہیں زندگی ماں کے پیٹ میں عطا فرمائی ہے بہر آ کے عطا نہیں فرمائی فَأَحْيَاكُمْ پھر برادر نے اسلام یہ بات آپ سمجھ گئے نا جی یہ بات کہ اللہ پاک نے پیٹ میں زندگی اس لیے عطا فرمائی ایک تو میرے محبوب جو جو فرماتے رہیں لوگ اس کو دیکھتے رہیں کہ سونے نے کتنا سچ فرمایا اور دوسرا فرمایا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو اس اندھیرے میں زندگی دے سکتا ہے بچہ وہاں پروان چڑھ سکتا ہے اس کو زندگی نصیب ہوتی ہے رزق بھی ملتا ہے سب کچھ ہوتا ہے جس بھی ذریعے سے ملتا ہے وہ رب قبر میں بھی زندہ رکھنے پہ قادر ہے اس لیے میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ ماں کا پیٹ کس چیز کی طرح ہوتا ہے قبر کی طرح ہوتا ہے تو برادر نے اسلام مگر خوش نصیبی ہے اس آدمی کی جس کو رب نے اکل کا نور عطا فرمایا عقیدے کی درستگی عطا فرمائی ہو عقیدے کی صحت عطا فرمائی ہو جس کے پاس عقیدے کی صحت نہیں ہے نا عقل کا نور نہیں ہے اور عقل ایک نور ہے عقل کیا ہے یہ قرآن پاک ہے حدیث پاک سے پتا چلتا ہے ہمیں عقل ایک نور کا نام ہے تو جڑا نور نہیں نہ منے انہوں نور لبدا نہیں یہ بات بھی پتا ہونی چاہیے تو جس کے پاس عقل کا نور ہی نہ ہو اس کو لاکھ سمجھاؤ ایسا ہی ہے جیسے بینس کے آگے بین بجانے والی کوئی بات ہے مگر برادر نے اسلام ہمیں خود تو کمز کم اپنے عقیدے کا پتا ہونا چاہیے کسی کی بات نہیں ہے ہم اپنی بات کرتے ہیں کمز کم ہمیں تو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے قرآن فلا مسئلے کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے حدیث پاک اس معاملے کے بارے میں ہمیں کدھر لے کے جاتی ہے ہمیں خود تو علم ہونا چاہیے اس لیے برادر نے اسلام میرے رب نے فرمایا فَأَحْيَاكُمْ پھر اللہ رب العزت نے تمہیں زندگی عطا فرمائی زندگی پیٹ میں کیوں دی اس کی وجہ آپ سمجھ گئے تاکہ اس کا اور قبر کا موازنہ اس حدیث پاکی روشنی میں کیا جا سکے جو سرکار نے خود ارشاد فرمائی کہ ماں کا پیٹ بھی قبر کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اس سے اگر سمجھ ہو نا اگر عقل ہو تو پھر قبر کی بیس باس نہیں ہوتی اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے نا ہو تو پھر نا ہو پھر موجیں کرے جس کو عقل نہیں ہوتی اس کو ہی سب سے زیادہ موج ہوتی ہے جو مرضی کہتا رہے جو مرضی جو ہے وہ اپنا ہانکتا رہے جو مرضی کہتا رہے کیوں اس کو عقل ہی نہیں ہے اس کو ساکھل ہی چھٹی ہے تو جو مرضی کہے اس لیے ورادر نے اسلام فَأَحْيَاكُمْ تمہیں زندگی دے دی اس کے بعد فرمایا سُمَّا يُمِيْتُكُمْ پھر کسی کی زندگی سال ہوگی کسی کی دو سال کسی کی دس کسی کی پچاس کسی کی سو کسی کی ساٹھ جتنی جتنی کسی کی زندگی ہے سُمَّا يُمِيْتُكُمْ پھر وہ تمہیں مار دے گا موت دے گا پھر تم مر جاؤ گے پھر تم پر موت مسلط ہوگی موت کا ذائقہ چکھو گے ورادر نے اسلام یہ بات بھی اٹل ہو گئی اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ جو کوئی دنیا میں آیا ہے سُمَّا يُمِيْتُكُمْ کے تحت اس پر موت کا غلبہ ہوگا موت تاری ہوگی اس کی زندگی کا کنیکشن کٹ دیا جائے گا پھر کیا ہوگا پھر اس کو غسل دیا جائے گا کفن دیا جائے گا اس کو خوشبو لگائی جائے گی کیوں بھئی اللہ پاک نے یہ انتظام کیوں کروایا خوشبو کیوں لگوائی کفن سفید سونا تازہ نیا کپڑا اس کو کیوں ڈالا اس پر پھولوں کی پتیاں کیوں ڈلوائی گئی اس کو وہ مشکفور کی خوشبو کیوں لگائی گئی جو جلدی ختم نہیں ہوتی اس پر خوشبووں کا چھڑکاؤ کیوں کیا گیا فرمایا تم سمجھتے ہو کہ ہم اسے مٹی کے ڈیر میں چھوڑ کے آنے والے ہیں تمہیں کیا خبر جب یہ قبر میں آئے گا تو میرا ماہی آنے والا ہے میں نے تیاری تم سے کروا دی ہے زیارت یہ خود کا ملے گا تو اس لیے برادر نسل ہمیں یہ اور شہید جو ہوتا ہے میرے محبوب نے فرمایا اس کے کپڑے نہ اتارو اس کو غسل نہ دو اس کا خون صاف نہ کرو اس کو ایسے ہی دفنا دو یا رسول اللہ اس کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے سرکار نے فرمایا مجھے اور میرے رب کو یہ ایسے ہی سونا لگتا ہے اسی طرح خون میں لتڑا پتڑا ہوا لت پت اور کپڑے بھٹے پرانے اور چتڑے اڑے ہوئے ہیں میرے رب نے فرمایا میرے محبوب نے وہ ویسے ہی ہمیں سونا لگتا ہے وہ خون ٹپکتا ہوا اس کی ہم قدر کرتے ہیں تو برادر نے اسلام پتا چلا کہ اس کو تیاری کی جاتی ہے ہم اس کو کندوں پہ اٹھاتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا جب تم لے کے جاتے ہو نا میت کو قبرستان کی طرف اگر تو وہ نیک ہو تو وہ کہتی جلدی کرو مجھے جلدی جلدی چھوڑا ہو میں اللہ تعالیٰ کے جو انعامات مجھ پر ہونے والے میں جلدی جلدی اس کا حق دار بن جاؤں اور جو بدعقیدہ ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور اہلِ بیعت اور اصحاب کا گستاق ہوتا ہے جب اس کی میت کو لے کے جایا جاتا ہے جو غیر مسلم ہوتا ہے جو ہندو ہوتا ہے جو سکھ ہوتا ہے جو عیسائی ہوتا ہے کوئی بھی کافر ہوتا ہے وہ بھی اس کو جب لے کے جایا جاتا ہے سرکار صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ صحابہ پھر وہ روتا ہے کہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں اے نا تذہابون مجھے چھوڑو تم کدھر لے کے جا رہے ہو صحابہ نے عرض کی حضور ہم تو اس آواز کو نہیں سنتے ہم نے تو کئی میتیں دفنائی ہیں ہمیں تو کبھی نہیں آواز آئی سرکار نے فرمایا اے انسانوں سوائے تمہارے وہ آواز پرندے بھی سنتے ہیں درندے بھی سنتے ہیں چرند پرند جنات فرشتے سب اس آواز کو سنتے ہیں یا رسول اللہ ہم کیوں نہیں سنتے فرمایا وہ آواز ایسی دردناک ہوتی ہے اگر تم سن لو تو تمہاری زندگی مشکل ہو جائے اس لئے اللہ نے تم پر کرم فرمایا کہ وہ آواز تم نہیں سنتے اس لئے برادر نے اسلام یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بھئی فرشتے باتیں کرتے ہیں نا ادھر جو ذکر کی محفل میں آتے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور وہ بھی ساتھ کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر ہم کیوں نہیں سنتے ہمارے کان اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کی پاک آواز کو سن سکیں یا ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ذکر جو فرشتے کرتے ہیں وہ ہم سن سکیں تو پتا چلا کچھ آوازیں ایسی ہیں جو رب اپنی قدرت سے ہمیں سنانے نہیں دیتا اے جنب یہ تھی ترے فردن نا جی وہ بھی باتیں کرتے ہیں کبھی وہ کسی کے سامنے آ جائیں یا کسی کو اپنی آواز سنا دیں تو کیا بنتے ہیں بھی آپ کو پتا یہ ٹھیک ہے پھر بس دوڑیں لگ جاتے ہیں تعویز کر لو دم کروالو ہوش نہیں رہتا اور پریشانی بن جاتی ہے کیوں جی اللہ نے ایک سسٹم بنایا کہ وہ بھی مخلوق رہتی یہاں ہی ہیں اللہ نے فرمایا تم انہیں نہیں دیکھ سکتے نہ تم انہیں سن سکتے ہو میں نے یہ ایک سسٹم بنایا تاکہ تم آسانی سے زندگی گزار سکھو اس لئے برادرن اسلام اب اللہ نے فرمایا سمہ یمیتکم پھر فرمایا جب تم قبر میں جاتے ہو سمہ یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا جب تم قبر میں جاتے ہو وہ تمہیں کیا کرے گا سمہ یحییکم قرآن پاک کے الفاظ ہیں وہ تمہیں زندہ کرے گا یحییکم وہ رب تمہیں کیا عطا فرمائے گا زندگی عطا فرمائے گا تمہیں دوبارہ زندگی کی لہر تمہارے جسم میں دوڑ آئے گی پھر کیا ہوگا وہ باتیں آپ نے سماعت فرما رکھی کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے جو ہمیں سمجھائی فرمایا کہ وہاں دو فرشتے آتے ہیں ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام کیا نقیب آپ کو کس نے بتایا آپ نے دیکھے ہیں جی میں نے دیکھے ہیں پھر ہمیں اس کے نام کا تعارف کیوں ہے فرمایا ہمارے محبوب نے بتایا یقین ہی اتنا کہ یہی نام ہے ان کا ایسے ہی نا اسی کو تو وہ بھئی قبر ہم سے غیب ہے کہ نہیں بھئی اتنا کو غیب کا علم تو ہمیں بھی ہے کہ وہ آئیں گے اور منکر نقیر ان کا نام ہوگا برادرن اسلام جس کے بتانے سے ہمیں پتا چلا کیا اسے پتا ہی نہیں ہے اب برادرن اسلام وہ فرشتے آئیں گے اور یہاں یہ بھی دیکھیں میرے محبوب بھی آئیں گے نا جی قبر میں یقین ہے کہ نہیں یہ دعا نہ مانگا کریں ایک علامہ صاحب کہہ رہے تھے پچھلے دنوں کہ یہ دعا نہ مانگا کریں کہ یا اللہ قبر میں ہمیں اپنے محبوب کا دیدار آتا کرمہ نہیں وہ تو ہو نہیں ہے اس کی تو دعا کی لوڑی نہیں بلکہ اس بات پر یقین رکھا کریں جس طرح حضور سیدی آلہ حضرت علیہ رحمہ نے جتنا یقین رکھا فرمایا میری قبر اتنی گہری کھود نہ کہ جب میرا محبوب آئے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں فرمایا یہ اتنا یقین ہونا چاہیے اس بات پر اللہ نے فرمایا سمہ یحییکم جب تم قبر میں جاؤ گے پھر وہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا کیا عطا فرمائے گا زندگی عطا فرمائے گا اب ہم نے دوسرے علماء سے پوچھا یہ جو بائی صاحب لوگ ہیں کہ تم کہتے ہو جی قبر کی زندگی نہیں ہے یہ جو سمہ یحییکم ہے پھر وہ تمہیں قبر میں جانے کے بعد زندہ کرے گا اس زندگی سے مراد کیا ہے وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد قیامت کی زندگی ہے کونسی زندگی بھئی اکل وہی بات ہے اکل نہ ہوئی تکی ہوندہ ہے موج ہوتی ہے پھر جو مرضی بات مانو جو مرضی انکار کرو موج ہی موج ہوتی ہے اللہ نے فرمایا سمہ یحییکم جب تم قبر میں جاؤ گے تو وہ تمہیں زندہ کرے گا سمہ پھر الیہی ترجاؤن پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ تم مر جاؤ گے پھر تم پر موت آئے گی فرمایا نہیں یہ قبر کی زندگی ہے سمہ الیہی ترجاؤن پھر اسی زندگی کے ساتھ تمہیں حشر کی طرف لٹا دیا جائے ترجاؤن تم لوٹ تمہیں لٹایا جائے گا اسی کی طرف اللہ رب العزت کی طرف دوبارہ تو اللہ نے مرنے کی بات کی نہیں اللہ نے فرمایا قبر میں جاؤ گے تو کیا کر دیے جاؤ گے زندہ کر دیے جاؤ گے تو برادرن اسلام آؤ ذرا ہم تھوڑا سا پیشے لوٹ کے چلیں کہ جب ہم دفنائے ہم نے سمجھا یہ مر گیا ہے ایسے ہی سمجھتے نا جی ہم فلانہ مر گیا ہے بھئی فلان ختم ہو گیا ہے اللہ نے فرمایا ختم تمہارے نزدیک ہو گیا ہوگا ادھر تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یا اللہ کیسا فرمایا میرے محبوب سے تم نے سنا نہیں ہے کہ دو فرشتے آئیں گے آ کے وہ اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے اور اس سے وہ سوال کریں گے بخاری اور مسلم شیفہ کے حوالہ سے حدیث پاک جو ہم نے سنی ہے کہ من ربوں کا ما دینوں کا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل اس ہستی کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا تو برادرن اسلام والمختصر اب ہم نے سمجھا کھیڑ ختم ہو گئی ہم نے سمجھا بات مک گئی ہم نے سمجھا یہ مٹی کا ڈیر ہے ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ ککھ نہیں ہے اللہ نے فرمایا تمہیں کیا خبر نیچے کیا ہو رہا ہے تمہیں کیا پتہ نیچے کیا ہو رہا ہے وہ آتے ہیں اس کو بٹھا لیتے ہیں اس کے ساتھ اللہ کی اور اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے دین کی باتوں کا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک کمپنی ہے وہ کہتے ہیں آؤ جی اللہ اور اس کے دین کی باتیں کریں آپ کو کمپنی کی سمجھ آگی نہیں ہماری ایک کمپنی ہے وہ اللہ کی زمین پر مارے مارے پھرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آؤ اللہ اور اس کے دین کی کیا کریں بس اللہ اور اس کے دین کی باتیں ہی کافی ہیں اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ورادر نے اسلام میرا رب بڑا حکیم ہے بڑا حکیم ہے رب اللہ نے فرمایا کچھ کمپنییں ایسی ہوں گی جو کہیں گی اللہ اور اس کے دین کی بات کریں یہی کافی ہے اللہ نے فرمایا قبرچ اللہ تے عوض دین دی غلط غل مکنی نہیں تم کہتو نا یہاں بس اللہ اور اس کے دین کی بات کر اور کسی کی ضرورت نہیں اب من رب کا یہ کس کی بات ہے ما دینوں کا یہ کس کی بات ہے اللہ کے دین کی بات ہے غلط مکن جانی چاہیے تھے بات ختم ہو جانی چاہیے تھی حضرت کی تبلیغ کے مطابق بس اللہ اور اس کا دین ہے اور کچھ نہیں ہے اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے دین کی باتوں پر صرف اکتفا کرنے والے سن تو دنیا میں صرف اللہ اس کے دین کی باتوں پر اکتفا کرتا رہا مگر یہاں بات اللہ اور اس کے دین کی باتوں پر نہیں بننے والی اب بات وہ ختم ہو چکی اب یہ بتا کہ اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اب یہ بتا اب بات اس کی ذات پر ختم ہوگی اللہ اور اس کے دین پر صرف ختم نہیں ہوگی اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کیا کہا کرتا تھا تو برادر نے اسلام وہ سوال ہوگا اب سوال ہے کہتے ہیں وہ جی نبی کس طرح آگیا ہے وہاں تو کوئی دروازہ نہیں ہے وہاں تو آنے کی کوئی جگہ نہیں ہے نبی وہاں کیسے آسکتا ہے اللہ نے فرمایا بدبختہ نبی کے آنے کے بعد کو دیکھ پہلے ان دونوں فرشتوں کے آنے کو دیکھ نبی تو بعد میں آئے گا نبی کا آنا تو بعد میں ہے پہلے کون آتے ہیں وہ کتھوں نہیں ننگ کے آگئے بھئی وہ کون سے ہم نے ونڈو رکھی تھی یا دروازہ رکھا تھا جہاں سے فرشتوں نے گزر کے آنا تھا فرمایا اگر نبی کی آنے کو سوچنا ہے پہلے فرشتوں کی آنے کو بھی سوچنا فرمایا اللہ جی ہوتے اللہ دے فرشتے نے بھئی اللہ دے فرشتے جتوں ٹاپ جان میرے اللہ دا نبیوں تھو نہیں ننگ سکتے عجیب سوچ ہے عجیب مائنڈ ہے عجیب قسم کا معاملہ ہے کہ اللہ کے فرشتے وہاں سے گزر گئے اور آکے گھڑے ہو گئے تو برادر نے اسلام انہوں نے گفتگو بھی کی بات بھی کی وہاں پر اب برادر نے اسلام ایک ترمزی شیف کی حدیث پاک بھی ذرا پڑھ لیں تاکہ تھوڑا سا موازنہ ہو جائے تاکہ بات کا تھوڑا سا لطف بڑھ جائے اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا ترمزی شیف کی حدیث پاک ہے غالبا جناب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راویین ترمزی شیف کی حدیث حسن غریب ہے اس کی یہ سند کا نام ہے تو برادر نے اسلام حدیث پاک کیا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے قبر چے سوال ہی ایک کہون ہے قبر میں کتنے سوال ہوں گے عجیب بات ہے اے جناب صحابی رسول قبر میں ایک سوال فرمایا ہاں میں نے رسول پاک سے خود سنے قبر میں ایک سوال پوچھا وہ کونسا فرمایا یہی ما کنت تقول فی حاضر رچل اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اچھا برادر نے اسلام اب ہمیں ضرورت پڑی تھوڑا اسے توجہ کرنے کی غور کرنے کی کہ بخاری اور مسلم شیف کی حدیث پاک ہے قبر میں سوال کتنے ہیں اور کرمزی شیف کی حدیث پاک ہے قبر میں سوال کتنے ہیں روڑا بن گیا ہے حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں وہ بھی حدیثیں صحیح ہیں یہ بھی صحیح ہیں گلہ یہ دو ہون گالتیں ایک ہی صحیح ہوں دیئے دو ہی صحیح نہیں ہوں دیئے بھئی دو گلہ ہوں نا مختلف تے ایک کی موضوع تے انہوں چون آپس صاحب دو صحیح ہوں دیئے کہ ایک صحیح ہوں دیئے دونوں ٹھیک نہیں ہوتی بات ایک ٹھیک ہوتی ہے اب حدیث یہ بھی حسن ہے اور حدیثیں وہ بھی صحیح ہیں اب یہ کیا کریں گے اس کا سلام اے میرا محدثین کے نکھیڑا کرنے کو انہوں نے جو نکھیڑا کیا نا بڑا خوبصورت نکھیڑا کیا انہوں نے فرمایا سنو جب جائے گا نہ کوئی کافر یا کوئی بدعقیدہ یا کوئی گمراہ شخص قبر میں فرشتے اس سے سوال کریں گے تین فرشتے اس سے سوال کریں گے تین اس سے تین ہی سوال ہوں گے کہ من ربوں کا ما دینوں کا اس کے بارے میں کیا کہتا تھا